اچھا خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کریں مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ ذرا ہٹ کے اکانومی کے اوپر ہے میں ایکانومیس نہیں ہوں نا میں ایکانومیس نہیں ہوں میں پوری دنیا میں نیٹورک مارکیٹنگ لیکل ہے پاکستان واحد کنٹنٹ ہے کہ جہاں پہ نیٹورک مارکیٹنگ لیکل نہیں کرتا مجھے یہ ہی نہیں پتہ نیٹورک آپ کے جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ مجھے ایک چیز کا پتہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائم آج جو ٹاپک ہوگا میرا وہ نیٹورک مارکیٹنگ ہوگا پاکستان میں ناظرین آپ کو معلوم ہے بہت سی کمپنیز آتی ہیں جو سکیم کر جاتی ہیں وہ تو ایک علیہ دے چپٹر ہے لیکن ایسی سی پی سکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سرمایہ کاری لینے والوں کو ایک مزاربہ طرز کا لیسنس فرام کرتا ہے اس کی جو فیس ہے کہ ایک سال تین سال پانچ سال کی تین عرب سے لے کے سات عرب رویے تک کی فیس ہے اور جتنی آپ انویسمنٹ اٹھاتے ہیں اتنا ہی آپ نے کوئی چیز کوئی پراپٹی پلج کروانی ہوتی ہے لیکن ناظرین آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ بھارت کو لے لیں آپ ملیشیا کو لے لیں انڈونیشیا لے لیں کہ پوری دنیا میں نیٹورک مارکٹنگ لیگل ہے اور وہاں کی ایکانومی دیکھیں کہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے اور پاکستان کی ایکانومی کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے لیکن نیٹورک مارکٹنگ کو پاکستان میں لیگلائیزیشن کے لیے کن ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے ناظرین میں نے جنا سرور خان جو وزیر حوابازی کے وزیر ہیں ان سے جب سوال کیا انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے نیٹورک مارکٹنگ کیا ہے اب یہاں سے یہ سب سے جو اہم بات ہے آپ دیکھیں میں بات اگر کروں بی فور یو کی آل پاکستان پروجیکٹس کی اسی طرح دو چار اور کمپنیز جو ماضی میں سکیم کر چکی ہیں وہ لوگ اس وقت تک ویڈرال دیتے رہے جب تک نیو انویسمنٹ آتی رہی لیکن یہاں پہ جس طرح بی فور یو کے سیفور احمان خان نیازی دعویٰ کرتے ہیں چھے لاکھ ممبرز ہیں اب یہ چھے لاکھ جو ممبرز ہیں اگر یہ متحد ہو جائیں اور ایک لانچ کریں ایک سسٹم جس طرح آپ دیکھیں ٹوٹر ہے اب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو میں اگر وقار زکا کی بات بتاؤں تو وقار زکا دیکھیں کرپٹو کرنسی کی لگلائزیشن کے لیے وہ ہر جگہ پہ جا رہا ہے ہر منسٹر سے بات کر رہا ہے عدالتوں میں کیسز زیر سمات ہیں اس حوالے سے کچھ ڈائریکشنز بھی آئی ہیں سٹریٹ بینک آف پاکستان کو بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے جواب دیں لیکن نیٹ ورک مرکٹنگ یا ایم 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 مرکٹنگ اب یہاں پہ جو کمپنیز کے مالکان آتے ہیں وہ تو شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا ایک کام ہو کہ عوام کی فلاو بے بودھ کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں لیکن یہاں پہ کچھ جو سو کال لیڈرز ہیں ان کو پھر وہ غلط ٹریک پہ لے جاتے ہیں جس طرح بی فور یو کے سیفور ایمان خان نیازی کا ایک ویڈیو کلپ مجھے کسی نے سینڈ کیا تھا جس میں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر مجھے حکومت سپورٹ کرے تو میں پاکستان کا کرزہ اتار دوں گا اب یہاں پہ چاہیے تو یہ تھا کہ سیفور ایمان خان نیازی کو یا ان کے جو دائیں مائے جو بھی لوگ ہیں وہ حکومت کو کوئی ایسی چیز مہیا کرتے کوئی پیپر فارم ان کو دکھاتے کہ میرے ذہن میں یہ بزنس پروجیکٹ ہے اگر اس کو لیگل کر دیا جائے تو پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے آپ کو اگر میں بھارت کی بات بتاؤں آپ کو دیگر ممالک کی بات بتاؤں ان لوگوں پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ نیٹ ورک مرکٹنگ لیگل ہے اور سالہ سال سے کمپنیز چلی آ رہی ہیں لیکن وہ ایم ایل ایم جو مرکٹنگ ہے یا جو نیٹ ورک مرکٹنگ ہے اس کے لیے انہوں نے ایک پیپر ورک کیا ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے کام کیا ہوتا ہے کہ یہ کمپنی ہم لا رہے ہیں اس کمپنی کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے کون کون سی ہرڈلز آ سکتی ہیں اب جس طرح یہاں پہ جو ماضی میں جو کمپنیز پاکستان میں سکیم کر چکی آج تک کسی بھی ایک کمپنی کے مالک نے یا کسی بھی سو کارل لیڈر نے یا کسی بھی ممبر نے نیٹ ورک مرکٹنگ کو لیگل کرنے کے لیے آواز بلند نہیں کی اس کی وجہ کیا ہے میں آپ آج کو وہ وجہ بھی بتاتا ہوں بسیکلی جو یہ جو سو کارل لیڈرز ہیں یہ اپنی کمیشن کی خاطر یہ نہیں چاہتے کہ یار نیٹ ورک مرکٹنگ کو لیگلائز کروانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں جساں بی فور یو کے میں نے کوسچن بھی کیا کہ آپ کہتے ہیں نیٹ ورک مرکٹنگ لیگل کیجئے لیکن آپ کے پاس پیپر ورک کیا ہے اگر حکومت آپ کی بات نہیں مانتی تو آپ عدالتوں کا دروازہ کیوں نہیں کھٹ کٹاتے آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم کیوں نہیں مہیا کرتے یا کوئی ایسی چیز کوئی ایسا پیپر ورک کیوں نہیں حکومت کو دیتے کہ اگر یہ کام اس طرح کیا جائے جس طرح مزاربہ کا آپ دیکھ لیں کہ ایسی سی پی کی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ مزاربہ کا جو لیسنس ہے اس کی تمام ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں اسی طرح آپ سیجیشنز دے سکتے ہیں حکومت کو آپ سیجیشن دے سکتے ہیں ایسی سی پی کو آپ سیجیشن دے سکتے ہیں دیگر جتنے ادارے ہیں کہ اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ پاکستان میں لیگلائز کر دی جائے جو کہ اگر دنیا میں اس کا قانون ہے تو پاکستان میں بھی اس کا قانون بنایا جائے یہاں پہ دیکھیں آرڈیننس آتے ہیں روز آرڈیننس آتے ہیں اگر اس حکومت کی بات کریں تو سینکڑو آرڈیننس تو صرف اس دور اقتدار میں آئے ہیں تو اسی طرح کا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے کوئی آرڈیننس لانچ کرنے کے لئے کوئی آواز بلند کیوں نہیں کرتا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی پاکستان میں آتی ہے اس کا مالک اگر چاہتا ہے کہ پاکستانی عوام جو غریب عوام ہیں آپ کو پتہ ہے انفلیشن ریٹ پاکستان میں کہاں پہ جار ہے اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ کو لگلائز کیا جائے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سیفور رحمان خان نیازی کی ایک ویڈیو کلپ جس میں وہ دعویٰ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر حکومت ساتھ دے تو وہ پاکستان کا کرزہ معاف کروا سکتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں کون سا ایسا بزنس پلان ہے کہ جو اتنی بڑی بات انہیں نے کی لیکن وہ جو پلان کیا صرف ان کے ذہن میں ہے انہیں نے اس پلان کی پریزنٹیشن کسی وزیر کو کسی مشیر کو کسی منسٹری میں جا کے دی یہ وہ بات ہے کہ اگر پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ لیگل کی جائے تو جو عوام لٹ رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کمپنیز آتی ہیں فرار ہو جاتی ہیں ان کو پتا ہے کوئی لا نہیں ہے لیکن اس حوالے سے پاکستان میں کوئی ایسا لا بنانا چاہیے کہ ایم ایل ایم مارکیٹنگ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ لیگل ہو کہ وہ پروڈکٹ کوئی بھی ایکس وائزی کسی بھی طرح کی پروڈکٹ ہو سکتی ہے وہ پروڈکٹ لانچ کریں اس حوالے سے پریزنٹیشن دیں اقتدار کے ایمانوں میں بیٹھے وزیروں کو مشیروں کو ایسی سی پی میں جا کے پریزنٹیشن دیں کہ یہ چیز ہے کہ اس کے حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں تو میرے خیال سے کہ پاکستان میں جتنے بھی وزیر مشیر بیٹھے ہیں پڑے لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے اگر ان کو اچھے طریقے سے ایک بزنس پلان دیا جائے ایک پریزنٹیشن دی جائے تو میرے خیال سے پاکستان میں بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ لیگل ہو سکتی ہے اس حوالے سے میں آل ریڈی اپنے پروگراز میں بتا چکا ہوں کہ جہاں تک ہو سکا میرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے جہاں تک ہو سکا جہاں تک ہو سکا میں آواز بلند کرتا رہوں گا لیکن جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نیٹ ورک مارکیٹنگ لیگل ہو اس حوالے سے ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسا پیپر ورک کوئی پریزنٹیشن وہ ہمیں بھی بتائیں اور جو وزیر ہیں مشیر ہیں ان کو بھی بتائیں تاکہ ان کی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی جو ایک روداد ہے وہ سنی بھی جا سکے اور اس حوالے سے کوئی قانون بھی بنایا جا سکے اور لوگوں کو رلیف بھی مل سکے اگلے پروگرام تا کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ